ریکٹس بچوں کے اندر ہوتی ہے وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بونز کی منرلائزیشن نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ریکٹس اور اگر ایڈلٹس کے اندر جن کی بونز مچور ہو چکی ہیں اگر ان کے اندر منرلائزیشن نہ ہو اس کو کہتے ہیں آسٹیو ملیشیا اب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے گروت اور دوسری ہوتی ہے منرلائزیشن گروت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی لیندھ کو انکریز کرنا لیندھ یا ویٹھ کو بنانا تو اب ریکٹس میں کیا ہوتا ہے بچوں کی بونز گروئنگ یا امیچور بونز ہوتی ہیں اگر امیچور بونز کی گروت ہو رہی ہو means کہ ان کی لیندھ ویٹھ انکریز ہو رہی ہو لیکن ان کی سٹرنٹھ نہ ہو مطلب منرلائزیشن نہ ہو جس کی وجہ سے وہ بونز سٹرونگ نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ریکٹس mean گروت ہو رہی ہے لیندھ انکریز ہو رہی ہے ویٹھ انکریز ہو رہی ہے لیکن سٹرونگ نہیں ہو رہی بونز because of failure of mineralization this is called rickets جبکہ آسٹیو ملیشیا میں کیونکہ بونز مچور ہو چکی ہیں اور ایک ایج کے بعد بونز کی گروت ہونا بند ہو جاتی ہے اس لئے ان کے اندر گروت کا کوئی حاصل فیکٹر ہوتا نہیں ہے لیکن ان میں صرف mineralization نہیں ہوتی because of وائٹامین ڈی دیفیشنسی تو اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو ملیشیا یہ ایڈلٹس میں ہوتا ہے اس کے main cause کیا ہے وائٹامین ڈی دیفیشنسی یا sun light sun light کے اندر ایک rays ہوتی ہے that is uv light جو لوگ دوپ میں نہیں بیٹھتے ان کے اندر uv light ان کے skin سے exposed نہیں ہوتی اس وضع سے بھی وائٹامین ڈی دیفیشنسی ہو سکتی ہے اس لئے کیونکہ uv light basically وائٹامین ڈی کی skin کے اندر synthesis کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم روم کے اندر بیٹھے ہوں اور وہاں سے sun light روم میں آ رہی ہو تو وائٹامین ڈی بن جائے گا تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ sun light جو روم میں گلاس ونڈوز سے گزر کے آتی ہے اس میں uv light نہیں ہوتی اس لئے دوپ میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے وائٹامین ڈی skin میں بن سکے اب اگر پوری باڈی کو وائٹامین ڈی بنانے skin میں بنانے کیلئے کتنا exposure ہونا چاہیے sun سے پوری باڈی کا اگر فل باڈی کا exposure تو وہ 30 منٹس پر ویک اور اگر صرف head کو expose کریں sun light سے direct sun light سے تو وہ at least 2 آرز تک پر ویک head کو expose کریں تو وائٹامین ڈی sufficiently بن جاتا ہے جس سے ریکٹسی آسٹر ملیشیا کے chances کام ہو جاتے ہیں وائٹامین ڈی کی 2 forms ہوتی ہیں ڈی 3 ڈی 2 ڈی 3 کو ہم کہتے ہیں coli calciferol ڈی 2 is ergo calciferol اب یہ skin میں کس طرح سے بنتا ہے وائٹامین ڈی skin میں melanin cells ہوتے ہیں ان کے پاس 7 hydroxy colesterol ہوتا ہے جب بھی UV light ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ coli calciferol میں convert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ coli calciferol یہ ایک پروٹین کے ساتھ بائن کر کے liver کے پاس جاتی ہے اور liver میں coli calciferol کی hydroxylation ہوتی ہے 2 hydroxylation سے وائٹامین ڈی بنتا ہے تو first hydroxylation liver میں ہوتی وہاں سے 25 hydroxy وائٹامین ڈی بنتا ہے اور اس کے بعد یہ kidney کے پاس آتا ہے وہاں پہ اس کی second hydroxylation ہوتی ہے by alpha 1 hydroxylase enzyme اور اس سے finally active form of وائٹامین ڈی بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ وائٹامین ڈی 3 organs کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اس کا main purpose کیا ہے وائٹامین ڈی کا اس نے calcium اور phosphate کو absorb کروانا ہے اور blood میں اس کے level کو raise کرنا ہے تو intestine سے calcium phosphate کو absorb کرے گا bone سے mobilize کروائے گا اور kidney سے phosphate کو reabsorb کرے گا ایک چیز تھوڑا سا difference ہے vitamin ڈی اور parathyroid hormone کے function میں vitamin ڈی کیا کرتا ہے calcium اور phosphate کو absorb کروا کے blood کے اندر دونوں کے level کو raise کرتا ہے جبکہ parathyroid hormone کیا کرتا ہے calcium کو absorb کرواتا phosphate کو kidney سے excrete کرواتا ہے calcium کے level کو raise کرے گا phosphate کے level کو کم کرے گا اب یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب vitamin ڈی نہیں ہوگا تو as a result bones کی growth تو ہوگی لیکن abnormal growth ہوگی ان کی زیادہ تر length زیادہ بڑھتے اس لیے جتنے بھی جو ہنس طور پر joints ہوتے ہیں specifically wrist joint وہ کافی wide ہو جاتا ہے means growth تو ہو رہی یا length وائس ہو یا width وائس ہو لیکن abnormal growth ہوگی تو اب وہ expand زیادہ کرے گی bone as compare to اس کی length increase ہونے کے اور دوسرا bones کی mineralization نہیں ہوگی ossification نہیں ہوگی اس لیے bones rickets میں soft ہوتی ہیں بچوں کی types of rickets rickets ki four types ہیں جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس کے ilاوہ بھی ہوتی ہیں لیکن main یہ vitamin D dependent rickets یہ ریکٹ جو vitamin D پہ depend کرتا ہے then resistant rickets اور renal rickets اور hepatic rickets means ان دونوں میں رینال یا hepatic کوئی problem ہوگی جس کی وجہ سے vitamin D اب دیکھو renal اور hepatic ان دونوں کے اندر vitamin D activate ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ان کے ان در ریکٹ ہوگا ہم یہ رہا تھا vitamin D کی یہ deficient ہوگا اس a result کیا ہوگا کہ اس کا level تو almost normal یا raise ہوگا لیکن hidroxylation نہیں ہوگی تو active form 125 di hydroxylation level بہت زیادہ low ہوتا ہے in type 1 جس میں alpha 1 hydroxylation کی deficiency ہوتی تو دیکھو یہ level normal ہے single hydroxylation والی product تھی اور die hydroxylation والی product تھی اس level بہت کم کیونکہ یہ بن نہیں رہی type 2 میں کیا ہوتا ہے vitamin D ہوتا ہے لیکن وہ resistant ہوتا ہے مطبع اپنے receptors کے ساتھ ایکشن پر فارم نہیں کر پاتا ٹھیک تو اس کے دو اپشن نہیں ہوتی کیڈنی میں سے اور جو شورٹ سٹیجر mothers ہوتی ہیں جن کی ہائیٹ چھوٹی ہوتی ان کے بچوں کے اندر vitamin D resistant ریکٹ ہوتا ہے clinical ریکٹ کے بچے کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جہاں جہاں بونز ہیں وہاں وہاں abnormalities ہوں گی سکل بونز فیس بونز تھوریکس کی بونز اور لیگ اور رسٹ کی بونز ٹھیک تو سکل کی بونز میں کیا 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 ہوگا ایک تو انٹیریر فونٹینیل یہ اوپن اور وائیڈ رہے گا ٹھیک ہے سیکنڈ یہ جو فرنٹل بون ہے اس کی فرنٹل بوسنگ ہوگی اور ڈینٹل مین کی جو ٹی کے بونز ان کا ہائپو پلیز ہوگا کیونکہ منرلیزیشن نہیں ہو رہی اس کے علاوہ تھوریکس میں 3 abnormalities ہوتی ہیں تھوریکس کے rib کیج بسی کی بات کریں تو rib کیج میں ایک تو جو ربز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے جو کاؤسٹو کاؤنڈل جنکشن سے جو اندر کی طرف جاری ہوتی ری ٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور جو rib کے جب بہت پرومیننٹ ہوتا اس کو کہتے ہیں ریکیٹرک روزری اور جو یہ سٹرنم ہے اس کا انٹیریر کرویچ چلو ہوتا ہے جس لائک پیجن اس کو کہتے ہیں پیجن چیزیں یہ ہو جاتی ہے تو یہ تین وں abnormalities ریکیٹ کے بچوں کے اندر ہوتی ہیں ریسٹ بون کیا ہو جاتی ہے یہ کافی وائد ہو جاتی ہے اور ریسٹ کے جو بون ان کے جو میٹا ٹارسل ہیں ان کی کپنگ میں کے انورڈ یہ تھوڑا سا ٹرن ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کپنگ آف میٹا ٹارسل تو یہ ریسٹ کی ایک تو کپنگ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کیا ہوتا ہے یہ ریسٹ بون کافی وائد ہو جاتی ہے اس ایک سرے میں آپ دیکھو کہ انورٹ تھوڑا سا ریسٹ کی بون یہ کپنگ ہوئی ہوئی ہے دونوں بون اور یہ کافی وائد ہے یہ کافی ہے ایک تو ویرم اور دوسرا ویلگم جو ڈسٹل پارٹ ہے وہ ریفرنس پوائنٹ ہے اگر دسٹل پارٹ آف لیگ انورڈ موف کرے گا تو یہ پارٹ تھوڑا لیٹرلی موف کر کے اس کی جو پیرنس ہوتی اس کو کہتے ہیں بو لیگ اور یہ جو پارٹ ہے وہ موف کرے گا جس لائک دس یہ جو اپر پارٹ ہے وہ میڈیلی موف کرے گا اس کی پیرنس ہوگی نوک نی لائک پیرنس اس میں ریفرنس پوائنٹ ہم اس کو لیتے اور مین جو ڈیفیکٹ آرہا ہوتا ہے اس کے اوپر آرہ ہوتا ہم اس سے دیکھ رہے ہوتے لیکن ریفرنس پوائنٹ یہ ہے اگر یہ انور موف کرے گا this is ویرم اور یہ آوٹور موف کرے گا تو یہ ویلگم اور اس کے اوپوزیٹ موف کرے گا ریکٹ کیس کو ڈائیگنوز کس طرح سے کرتے ہیں سیرم کیلشیم فوسفیڈ ویٹیمن ڈی لیول کم ہو جاتا ہے جبکہ ایل پی کا لیور ریز ہوتا ہے اور ایکس رے کے اوپر رسٹ ایکس رے کو ہم پریفر کرتے ہیں یہ بھی ایم سی کیو میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چینجز ہوتی منرل لیزیشن نہیں ہوتی تو دنسٹی کم ہوگی اور کپنگ فرائنگ یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میٹا تارسل کی کپنگ ہوتی ہے ایکس رے کے اوپر رسٹ کا ایکس رے کرتے ہیں ٹریٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں ان میں وائٹامین ڈی دیں گے اور کیلشم اور فوسفیڈ دیں گے وائٹامین ڈی کی جو دوز ہے وہ ٹرم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر 400 یونٹ دیتے ہیں دو طرح سے دے سکتے ہیں میرے 2 ریجیم یا تو ایک دن کے اندر 2 to 4 ڈوز دی میں یا پھر سنگل ڈوز دی نی ہے 400 یونٹ کی اس کے علاوہ کیلشم فوسفیڈ دیں گے اور جو وائٹامین ڈی ڈی صرف ریزیسٹنس ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اندر ایک دفع بہت ہائی ڈوز میں وائٹامین ڈی کچھ حرصے کے لیے دیں گے تو وہ ریزیسٹنس کافی حد تک ریزول ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مین ٹریٹمنٹ وائٹامین ڈی دی دی نائے ڈی ڈی آپ وہاں سے گوگل کر دیکھ سکتے اس کے علاوہ لیگ میں کون کون سی ڈی فارمیٹیز آتی ہیں یہ دیکھو جو ڈسٹل پارٹ ہے اگر میڈیلی موف کرے گا جو پراؤکسیمل پارٹ ہے لیٹرلی موف کرے گا اس ڈی فیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں میسز ویرم یا اس کو کہتے ہیں بول لگ یہ بھی بول لگ ہے اور اس میں دیکھو کہ جو ڈسٹل پارٹ ہے وہ لیٹرلی موف کر رہے اور جو پراؤکسیمل پارٹ ہے میڈیلی موف کر رہے لیکن ریفرنس ہمارے پاس یہ ہے اس کو کہتے ہیں ویلگم اور یہ اس میں جو رپ روازری اس کے بہت اچھی امیجز گوگل پہ ہیں